سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم دیسپیشل اپورٹ بد مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت نگران حکومت اپنا کام کر رہی ہے وزیر آزم کراچی آئے اور کراچی میں دو معاملات کے حوالے سے ایک تو کاروباری لوگوں سے ملاقات بھی دوسرا دہشتگردی کے حوالے سے بڑا واضح ایک پیغام دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا کام پشری حکومت کی پالیسیز کو جاری رکھنا اور انتخابات کے معاملات کو چلانا ہے لیکن جو انتخابات کا وقت ہے یعنی کہ اس کی ڈیٹ کی ڈیٹ ہے اس کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن ہلکہ بندیوں میں مصروف ہے اور ایک جانے پاکستان پیپس پارٹی نے ابھی جمعہ کو اپنا اجلاس بلایا اور جس میں خاص طور پر یہ جو نوے دن میں الیکشن کروانے کی بار بار بات مختلف رہنما کر رہے ہیں اس بات کو آگے لے کر چلنا ہے کہ کیسے نوے دن میں الیکشن ہل سکتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہلکہ بندیوں کے معاملات کے اور چیزوں کا شیڈیول ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے کمردل شاہد سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ نو ماہ سے پہلے الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے تو پھر اب کیوں بار بار یہ بات کی جا رہی ہے خاص طور پر پاکسین پیپس پارٹی کی جانب سے بھی ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ سینے صحافی و تجزیہ کار آمر زیاد صاحب اور سینے صحافی و تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے دونہ اب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں آمر زیاد صاحب سر اس وقت ایک جانب الیکشن الیکشن اور الیکشن کی بات ہے اور دوسری جانب اب معاملات ہیں کہا جا رہا ہے کہ ساتھ آٹھ مہینے پہلے تو الیکشن ممکن ہی نہیں ہے تو اب پاکسین پیپس پارٹی کا جو یہ موقف ہے کہ نبوے دن میں الیکشن کروائے جائیں تو یہ اب کوئی سیاست کا ایک صرف و صرف بیانات ہے یا کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا اس لیے الیکشن کے لیے بات کی جائیں پہلی بات کی کہ پیپس پارٹی نے جب اس بات پر ووٹ دیا تھا جو ہمارے وزیرحالہ ہیں مرادلی شاہ صاحب تھے یعنی کہ جناب انہوں نے نئی حلقہ بندیوں کے لیے انہوں نے ووٹ دے دیا انہوں نے کانسل آف کومل انٹرس میں نئی مردم شمالی کے والد سے منظوری دے دی تو اس کے مطلب پھرکل صاف تھا کہ جناب انتخابات میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی اور اب جو ہے مطلب ہے کہ آپ دفتگو کے اندر جو ہیں وہ آپ کوئی اور بات کرتے ہیں اور عمل جو ہے آپ کو کچھ اور ہے جو پیپس پارٹی کا اتضاد لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایک جو یہ بات ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپس پارٹی کی یہ جو وہ ہے کہ اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فروری میں بھی ان انتخابات ناقابل قبول ہیں ابھی تک جو اشارے ہوئے ہیں وہ فروری زیادہ ہو رہے ہیں میں بھی اس پر آتا ہوں جو کورس صاحب نے فرمایا تھا تو پہلی بات یہ ہے کہ اتنا تین مہینے چار مہینے کے ڈلے جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ میرے خال میں ہوگا اچھے اس کے بیونڈ جانا مدثل صاحب جو ہے وہ بہت ہی مشکری کام ہے اس کی وجہ یہ کہ پھر اس کے مطلب ہے کہ آپ کا پورا نظام جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ہو جائے گا ڈسٹرب ہو جائے گا آپ کی آدھی سینٹ کے جو سینٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہوں گے آپ کے الیکٹرل کالج نامکمل ہو جائے گا سینٹرز آنے کے لیے قومی اسمبلی کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے جب تک پورا الیکٹرل کالج نہیں ہوگا نیا صدرہ منتخب نہیں کر سکتے تو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی بھی ہے یا تو یہ تیہ کرنے ارباب اختیار کے حد کیس کو ڈی ریل کرنا ہے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ڈی ریل کرنے کے لیے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ تیار ہیں ہاں یہ ایک پیکٹیکل پرابلم ہے کہ جناب آپ کو جو ہیں انتخابات سے پہلے مردم شماری کے جو بھی ریزلٹ سے اس کے ساتھ پر ڈی لیمٹیشن کرنی ہے ووٹس لیس بننی ہے اگر وہ سمبر چولدہ تک جو ہے ڈی لیمٹیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نئی ووٹس لیس جو ہے اس پر بھی کام ہوتا ہے تو یہ بلکل امکان ہے کہ آپ پروری میں انتخابات دیکھیں گے اب یہ جو بات نو ماہ کی بات کر رہے ہیں کہ عمر صاحب مجھے نہیں بتا کہ اس آتھارٹی کے تحت کر رہے ہیں وہ کچھ میرے مطلب ہے بیونڈ مائی کامپریہنشن ہے کہ وہ جو آپ سمجھتے رہے ہیں کہ منطقی بات نہیں ہے عمرزہ صاحب دوسری جانب جو ایک بڑا اہم خط ہے وہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کا وہ آیا ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو اور یہ خط و کتابت کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ساتھ مجاہد بریلوی صاحب موجود ہیں سر چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں ملاقات کے لیے کہا جا رہا ہے اور ایسی ایک چٹھی پہلے بھی گئی تھی پیچھے سال بھی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات اور پھر جو کچھ معاملہ ہوا دو صوبوں میں اب ان چٹھیوں کے معاملات کیا دیکھتے ہیں سر مجاہد بریلوی صاحب ایک تو یہ کہ ایس بار جب اسمیلیاں ڈیزولڈ ہو جاتی تو کائمیسٹر کے ساتھ تمام جتنے بھی پنکشنریز ہوتے ہیں ان کا رول ختم ہو جاتا ہے ہمارے آئین میں صدر کا رول ایک سیریمونیل ہے صرف بلو پہ دستاقت کریں یا بلو پہ دستاقت نہ کریں الیکشن میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا ہاں ہمارے الیکشن میں کمیشن کا رول اس کا کام ہوتا ہے جب یہاں پر ایک ملٹری ڈیگپیٹر بیٹھا ہوتا ہے یہ سٹرونگ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے الیکشن کمیشن بدائے ایک بے ضررر سا ماسوم سا کمزور ازارہ ہے ہم نے دیکھا نہیں چودہ مئی کوئی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا الیکشن کراؤ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہمارے پاس گارڈ نہیں ہے ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس ایک کرر روپیہ نہیں ہے اتنا مزہ کا خیز انہوں نے زلائل پیش کی ہے اس سے تو آپ پر گندہ لگا لیں کہ آپ کا الیکشن کمیشن کتنا سٹرونگ ہے ایسے ہی ہوا تھا نا چار ماہ پہلے جب نموے دن کے بعد یہ پابند تھے کہ یہ الیکشن کرائیں آپ دیکھیں یہ صورتحال یہ ہے کہ آمیر دیا یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کا پاور کورٹ اور بڑی دے رہے اور یہ سب صورتحال تھی جو پاکستان کوئی میں پہلے بھی کہا تھا ہوں بنانا اسٹریٹ نہیں ہے یہاں کی ملٹری اسٹریفریشمنٹ کی بہت سات دہائی سے جو اتنے گہرے روٹس ہیں سوسائیٹی کے اندر اداروں کے اندر آپ نے اسے آپ کی شکل میں آیا ہوں یہ آیا خان جاہا بدمت ساتیہ ہمرا راہ پھر یہ جائے مشرف صاحب آئے اور ابھی جو آئے ہماری جو آیا آئے آج آپ کو پچھلے بہتر گھنٹے میں پچھلے بہتر کیا چار دن میں کہہیں جو بڑے بڑے فیصلتیں جارہا ہیں اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ہم لوگ دکتروں میں بیٹھ کے پرواؤں مناتے ہیں آمیر کو بلالو اس کو بلالو ملکے لائے جاتا ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں نا یہ ایک ویل پلین اب وضائے صاحب آ رہا ہے کہ بہت ویل پلین طریقے سے یہ پہل تین ماہ چار ماہ سے پلیننگ ہو رہی تھی جس طرح بھٹو کو فاسی دی گئی تھی تو اب کتابیں آئیں کہ مارچ میں اس کی ریل سر ہو گئی تھی خوب کو بڑا آیا تھا مشرف صاحب اس سے پہلے تیاریاں کر رہے تھے یہ جو کچھ اب آپ کو سامنے نگا رہا ہے نکرہ رہا ہے کہ اوڈ نائٹ آگیا چیف سیکیٹری ادھر آ رہا ہے آئی جی ادھر آ جائے پڑا ہو جائے گا کپی میں ہو رہا ہے تباہ دے ہو رہا ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے جس طرح کسی چینل میں اور کالیج اور یونسٹی میں نہیں ہوتا تو یہ آپ سمجھئے بریل بی صاحب اگر ایسی طرح تیار گیا ہے تو پھر بک سے الیکشن ایک آخری بات جی جی پولٹیکل لیڈرسیپ کا دیوازی اپن یہ ہے کہ یہ تو اتنے مزا کا خیز بات کر رہے کی نام میاں صاحب کے پاس چلے گئے نگرا پرامیس سے نام چلے گئے کیبنٹ کون کون وزیر بنے گا یہ بھی تیہ ہو چکے تھے محسن فلا انفورمیشن منسٹر فلا ہی ہو گی یہ ویل پلین طریقے سے آئے ہیں اسی لیے ان اور انہوں نے ان کو ٹریک پہ لیا ان سے ہی تمام فیصلے کر آئے تمام پارٹیوں نے شہبان شریف کو کہا کہ آپ آپ فیصلہ کریں شہبان شریف الیکشن سے یہ خفتے پہلے کوکہ مردم شماری ہوئے مئی ہو چکی تھی اعلان کرتے ہیں مردم شماری ہو بورڈنگ ہو چھے ماہ تو ہو گئے تھے اگر یہ جلدی الیکشن چاہتے ہیں اگر پیر پارٹی اپ کہہ رہی ہے تو یہ بارہ اگست کو اسمبلیاں کر دیتے تو ساٹھ دن میں یہ پابند ہوتے ہیں الیکشن کرنے کے انہوں نے اس سے پہلے کرے نبوے دن لیکن ساتھی نبوے دن کے ساتھ ہی انہوں نے کہا نئی مردم شماری ہو انتخاب شماری یہ چھے ماہ ہوگی اور آخری بات یہ بھی آپ اپنے ذہن سے نکان دی یہ حجور جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ اسمبلیاں چاروں اسمبلی ہو گی ایسا نہیں ہے شریف الدین پیدادر کی میں نے پہلے بھی کہا تھا روح موجود ہے نظریہ ضرورت موجود ہے جو کچھ بورڈرز پہ ہو رہا ہے تو اب آپ الیکشن ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ قواندن شادیت در کے آدمی انہوں نے آگے اس کو بھول جائیں اور جو مضائمت ہے جتنی کم ہے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پہ لیمیٹیڈ کمپنیاں بن گئی ہیں آپ کا میڈیا جو ہے وہ آپ کو جتنا پاورپول ہے وہ مجھے اور آپ کو پتا ہے اس سے آپ کی جو سیویل سوسائیٹی جتنی ہے مجھے ہمیں آپ کو افیل میں تو اب تو یہ مجھے کوئی اچھی تصویر میں نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے مندانہ مند نہیں کر رہا لیکن سوری ٹو سی اپنے ایک اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر آگے سیاست کیسے کر پائیں گے یہ پہلی بات کی ہے کہ یقیناً اندیشیں ہیں لوگوں میں جیسے مجھے صاحب فرما رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ ایک لمبے طویل مدت تک نہیں ہوں گے اس ملک میں اچھے لیکن یہاں پہ سوال ہی ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہوں گے ہمارے سامنے سوال ہے کیا سسٹم کو چلانا ہے نہیں چلانا سسٹم چلانے کے لیے انتخابات جیسے تیسری دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں ہماریاں بھی ہونے چاہیے اس میں کچھ لوگ کہیں گے جی بڑے اماندارانہ ہوئے کچھ کہیں گے جی دھانتی ہوئی لیکن انتخابات ہو جائیں اس کے نتیجے میں جیسی بھی حکومت آتی ہے جو بھی حوام چنتے ہیں جو بھی مطلب ہے کہ ایف سسٹم بنتا ہے وہ سامنے آئے گا ابھی بھی جو پارٹی اس وقت انتخابات میں فرنٹ رینر ہیں دورنے کے لیے تیار ان میں کوئی بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی انقلابی پارٹی ہے اس تمام سے تمام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قدم سے قدم بلا کے چلنے کے لیے تیار ہے جو کہ بڑی مضبط بات ہے مضبط بات میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ریاست جو ہے اس میں سویل اور ملٹری اتھارٹیز جو ہیں مل کر کام کرتی مل کے سے آگے چلتی ہیں لیکن اگر انتخابات نہیں ہوتے میں ایک سینریو بلٹ کر رہے ہیں نا تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئے جو ہے ایک سراپا اتجاج بنی ہے اس کو وہ الزام لگاتی کی تھی ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی تو وہ چیز جو ہوگی میرے خال میں اس وقت جو ہے ریاست پاکستان متحمل نہیں ہو سکتی بڑے کسی بھی قسم کے ایک سیاسی اوبھار کے اور اس میں ہو سکتے ہیں کہ نون لیٹ کو سوپ کرتو کہ انتخابات انڈیفنیٹ کیریٹ کے لیے آگے ہو جائیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہوئی دیگر جماعت میں ہوں شاہیں گے کہ انتخابات ہوں تاکہ ان کا جو حصہ ہے بقدر جسہ ان کو ملتا رہے تو اس ان اندیشوں کو بڑے ارام سے دور کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن دیتے جیسے ہم نے ڈیڈ لائن دی کہ جی ہم دسمبر چورہ تک یہ عمل مکمل کریں گے تو ایک ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں انتخابات کی کہ جی پھلا تاریخ کو پروری کی مارچ کی جو ہے انتخابات سدر مملکت کے ساتھ جو آمیر صاحب جو ملاقات کا بھی یہ خط بھی آیا ہے اس میں کوئی توقع ہو سکتی کہ کوئی ڈیٹ ہو یا جیسی پہلی ملاقات کے بعد جو کچھ اہوانِ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان رہا ایک دوسرے بیانات بھی اور جس قسم کے الفاظ تھے پھر تو نہیں وہ ایسے دورانے کا عمل لگ رہا آپ کو دیکھیں بنیانی طور پر صدر مملکت جو ہیں سریمونیل ہیڈ ہیں ان کے پاس تیارات تو ہیں نہیں لیکن وہ اپنے گوڈ آفیسز استعمال کر کے جو بہت سارے اندیشیں ہیں وہ کم کرا سکتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں یہ رائے ہو کے جی وہ کوئی جانبدار پلیئر نہیں ہے بلکہ غیر جانبدار پلیئر ہیں اور ان کے جو مطمئے نظر ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں انتخابات ہوں ملک میں جمہوریت مستحقم ہو اور جو ہے اتظار جو ہے وہ منتخب لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور اس میں وہ کسی کی طرف داری نہیں کیا جائے اچھا جب وہ اس طرح کے سانس دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ لیگر پلیٹیکل کوارٹن سے بھی انہیں سپورٹ ملے گی اور پھر ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ انتخابات جو ہے نہیں کرانا چاہتی تو ابھی تو ایسی کوئی بات جب تک کمر صاحب جو ہے مطلب ہے میں ان کی بات بڑے محزز آدمی ہے سنجیدہ آدمی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آواز ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ بٹھی کے اندر کے آدمی ہوں گے لیکن ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ملک میں ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فروری میں بھی کافی دن ہے کہتے ہیں گمان انسان کو اچھا رکھنا چاہیے تو گمان ہم یہی رکھیں کہ انتخابات بکٹر ہوں گے فروری میں ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے تزادہ کر جاتے ہیں تو پھر اس سسٹم پورا آپ کو کھارنا پڑے گا اور ہو سکتے کوئی نیا شریف الدین پرزادہ صاحب آ جائے لیکن آج کے ان دی این ایج جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرز بہت بڑھ گیا ہے اعتماد لوگوں میں جو ہے کم ہو گیا ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف آپ دیکھ لیں جولیشری کے اوپر دون لیگ نے پورا پروپاگینڈا کیمپینڈ کی ہے ٹھیک ہے نا تو چیز جو ہے ہماری لیاست کے لیے اچھی نہیں ہوگی تو بہتر ہے کہ جتنا زندگی ہم نورمیلٹی کی طرف آئیں متصف صاحب وہ اس پاکستان کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے بہتر ہوگا جی چلی یہ اب دیکھ رہا ہی ہے کہ لیکن تقنیقی بنیادوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ اعتراضات پہلے حلقہ بندیاں پھر اس پر ہونے والے اعتراضات پھر اس کے بعد اس کی چھپائی اور ووٹو کی فیرستیں ووٹو کی فیرستوں کے بعد جب فائنل ہو جائے اس کے بعد کہ چون دن جو ہے وہ الیکشن کرانے کے لیے ان کے اس سارے گفتگو کا تھا تو کہنا کہ یہ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ ڈیلے کا مجاہد بریلوی صاحب سیاسی جماعتوں کو فائدہ نہیں خاص طور پر جو ابھی حکومت میں سیاسی جماعت تھی کہ جتنا مہنگائی اور رد عمل عبامی ہے وہ جتنا ڈیلے ہوگا لوگ آہستہ آہستہ پاکستان میں یاد داشت ہوتی ہے کمزور بھول جائیں اور سارا ملبہ نگران حکومت پر آ جائے تو یہ فائدہ تو سیاسی جماعتوں کر ہی ہو جائے گا اگر الیکشن ڈیلے ہی ہو جائیں سر میں ہوئے آمیر ہوئے آپ ہوئے آپ لوگ ادھار کر رہے ہیں فائشوں کا ہم ایک ریشنل ہو کے ریالیٹی کو نظر انداس کر رہے ہیں کہ جو اسٹرونگ اسٹیبلشمنٹ ہے جب وہ ایک سیسے پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا کوئی نہیں بگاڑا سکتا آپ مجھے بتائیے کہ پی اے لے کے بعد کیا ہوا بھٹوں تھانسی چاہ گیا جو کام لینا تھا پی اے لے کیا رہ گئی پکھر گئی پی ڈی ایم کی اب کیا حیثیت ہے تحریک انصاف نے جتنی میکسیمم ڈڑائی لڑی تھی اور یہ میں سوری تو سے یہ عمران خان صاحب کی جو قیادت تھی میں دیکھتا ہوں سیتے سو عورتیں ستر جن سے ایک سو جن سے جیرو میں انہوں نے تو معافی مانگی نہیں ان کے یہ گورنر اور یہ زیدی نام بھی لینا اچھا نہیں لگتا نہیں وہاو دے اشارت دے یہ کس طرح میدان چھوڑ کے بھاگیا ہے وہ کھٹا کے اندر بھاگ گیا ہے تو خاص آپ کو پارٹی میں یہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں پبلک پہ ابھی ساتھ مقبولیت ہے سوشل میڈیا ہے یہ اب لگے گا وقت جو میں آپ سے پہلے دورانہ نہیں کیا تھا پاکستان کی پی ڈی ایم کا پارٹیوں نے اپنے ہاتھ سے پڑھاڑی بھئی خان صاحب کی جتنی قوت تھی جتنی ذات تھی ٹھیک ہے جیل میں رہے ہو سکتا ہے گھر میں نظر بند بھی ہو جائیں یہ جو ناشتے پر آسٹریڈن آئی کمیشنر یقین پہ دے گا کچھ امریکن بیانوان آتے رہیں گے یہ آپ یہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ پاکستان کی سویل میلٹری سویل بھی میں نہیں کہتا آپ تو وہ بیچارے بیوکرڈز بھی ایسے ان کے اندر ہی میں آجاتے ہیں اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ پورا ایک سیٹ اپ راتوں رات انہوں نے اڑتاکز گھنٹے کے سامنے بنا کے آپ کو بھیج دیا کسی نے چونچرا نہیں کی کون وزیر آلہ ہوگا کون بیٹری ہوگا کون کیا ہوگا کبھی سب دیں گا یا ایک آدھ افتے میں اور بھی ہو جائے گا جو معصومین بیٹھے میں ٹی وی پہ تو آپ کیوں آپ ہم لوگ جو ہے اپنا ہمارا خیال ہم بڑی مار آیا نا بڑے سہر بے طور پر میں سمجھو گرائے دے رہا ہوں میں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کیا کوئی نئی تاریخ لکھی جائے گی آمیر زیادہ کو آپ آمیر زیادہ کو آپ لکھیں گے اور ہم ہم نے دیکھا نہیں ہے کیا ہوا ہے اسٹیپنشمنٹ کنٹیونیشن ہے ہاں کبھی کم کبھی زیادہ کبھی آگے کبھی پیچھے وہ اپنی جگہ پہ جو ایسے ہی بالکل موجود ہے زوال ہوا ہے سیاہتدانوں کا زوال ہوا ہے میڈیا کا زوال ہوا ہے سویر سوائیٹی کا زوال ہوا ہے آپ کی محیشت کا زوال ہوا ہے آپ کو انٹرنیشنل جو آپ کی اب اس وقت حیثیت رہے گئے چوزنے پیٹرول عوام کا خاص سور پر کہ ٹیمارٹر چاہے چار سور پر جو گے تب بھی خریدیں گے کچھ جو ہے یہ بڑا اس وقت مایوس کن منظر ناماز شیاسی موجود ہے اور اب کوئی بڑی رکاوٹ مضائمت موجود نہیں ہے تو حمرزہ صاحب تو اس ساری مایوسی کے اندر کوئی امید کی کرن ایسی باقی نہیں ہے کہ ہم آپ بریلی صاحب بیٹھے عوام جو ہے وہ خمس کم امید کی کرن تو رہے باقی کے نہیں کچھ بہتر ہوگا اور منتخب نمائندے اور ایوان پارلیمان پاکستان کا عین وہی معتبر ہو میں یہاں تو اتفاق کرتا ہوں مجاہد بریلی صاحب سے کہ حالات یقیناً بہت دلشکن ہیں اور معاشی محاصل پر جو صورتحال ہے وہ بہت ہی اس سے پہلے لوگوں کو کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا ہوگا کہ جتنی افرات زر ہے سوپس پاکستان کے اندر گر آپ دیکھیں یہ تیس ویسرز ہے اور پچھلے برس کی دیکھیں تیس ویسرز تیو چالی تیسے تک ہٹ کیا ہے تو عام آدمی کی زندگی تو جیرن ہو گئی ہے وہ تو بالکل اپنا کہتے ہیں نا روٹی اور سکو جو ہے متاج ہو گیا ہے یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے دوسری بات یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سیاسی جو قیادت اس نے بہت بری طرح مایوس کیا ہے عوام اپنی سیاسی قیادت سے کیا توقع کرتے ہیں وہ یہی کہ جی ریشنل تنکنگ ہوگی تھوڑی سی مانداری ہوگی عوام دوستی ہوگی عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہوگا لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ جتنے سیاسی خاندان ہیں بڑے انہوں نے سیاسی استعمال کی اپنے کاروبار کو دینے کے لیے بیرونی مجز جائزادیں بنانے کے لیے تو یہ تمام بھی بلکل حقیقت ہے دیگیا کے قدار پر بھی بلکل سوال رکھتا ہے کہ جو ہمیں قدار ادا کرنا چاہیے بطور انسکوشن کے ہم اپنے آپ کو بڑی دعوے کرتے ہیں سب پر تنقید کرتے ہیں کچھ اپنے اوپر بھی تنقید کریں کہ واقعی ہم لوگوں نے اتنی اوبجیکٹیولی کام نہیں کیا ہے پھر لیکن یہاں پہ فرق آ جاتا ہے کہ ہم صرف جو ہمیں ہے کہ ہم یہی بات کریں کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں مطلب ہے کہ ہوتا نہیں کہ ایسی پورسس کے آوازیں ہونی چاہیے جو کہیں کہ جب تک اعلان نہیں ہو جاتا جب تک اعلان نہیں ہو جاتا ہے اس بات کا کہ انتخابات جو ہیں آگے ہو جائیں تو ہم یہ کیوں تصور کرنے کے آگے ہو جائیں ہم یہ تصور کیوں نہ کریں اور یہ دباؤ کیوں نہ برقرار رکھیں کہ انتخابات جو ہیں وقت پر ہوں گے یقینا ماضی کی جو بھی تجربے بڑے طرف تجربے ہم صرف اس سے آگاہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب تک وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک چیز آنی جاتی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی نہیں ہوں گے انتخابات نہیں ہوں گے اور لوگوں کا ذہن سازی ہو گئی اور واقعی انتخابات نہ ہو گئی ایک کی ہوتا ہے کہ جناب آپ کہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے وے فوروڈ جو ہے ہم یہ کریں گے اور ہم جو ہے اتنے ذاتی ہیں کوئی نہ کوئی مطلب ہے آپ کم اپ گیم پلان ابھی جو لگ رہا ہے وہ لوگوں کو مایوسی بات کوئی گیم پلان نہیں ہے ہمارے کو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کوئی گیم پلان اور کوئی ایسی چیزیں واضح وہ نظر نہیں آ رہی میں شکریہ ادا کروں گا عامر زیاد صاحب آپ کے وقت کا اور مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ہم یہاں لینے ناظرین بریک کے بعد باپس آئیں گے تو پھر کوٹ ریپورٹ پہ بات ہوگی آج بڑا ایک اہم معاملہ سپریم کوٹ میں بھی رہا ہے اور گزشتہ روز ہائی کوٹ میں جو کیس تھا اور کل ہوگا کیا اس پہ بھی بات ہوگی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے کوٹ ریپورٹ آج سپریم کوٹ میں بڑا ایک اہم معاملہ رہا ہے اور وہ ہے چیرمن پی ٹی آئے کے کیس کے حوالے سے آہ ذلکر نین اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آہ اسلامباد ہائی کوٹ میں کل ہوا اور اسلامباد ہائی کوٹ میں کل ہونے کیا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے احتشام کیا نہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے ذلکر نین آگاہ کیجئے گا آج عدالت میں کیا اس معاملے پر بات ہوئی ہے بایسے تو اسلامباد ہائی کوٹ کی جانے دیکھا جائے کہ کل کیا ہوگا لیکن آج کیا ہوا ہے کہ اس کے سماعت کے دوران آہ متاثر ایسا ہے کہ آج جب چیئرمن پی ٹی آئی کی توشیہ خانہ کیس ریمانڈ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت شروع ہوئی تو لطیف خوصہ کی جانب سے پوری ہسٹری کیس کی بیان کی کی اور اس وقت تک جب تک انہوں نے تک انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو ججز کی جانب سے خاص کا چیف جسیس اور پاکستان اور جسیس جمال مندخیل جو دو تھے تین میں سے ان کا یہی موقع تھا کہ آپ کے تمام اترازات ریکارڈ کا حصہ بنا کے ہائی کورٹ کو بجوا دیے جاتے ہیں تاکہ ہائی کورٹ مناسب ہوگا اس کے اوپر فیصلہ کر لیں کیونکہ مین جو فیصلہ تھا سزا والا وہ آ چکا ہے اور سزا کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور کل اس کے اوپر سماعت بھی ہونی ہے یہ باتیں بھی چلی رہی تھیں کہ الیکشن کمیشن کے ایڈیجنل ڈی جی لاو وہ آئے روسترم کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو اترازات اٹھائے گئے ہیں ٹرائل کورٹ ان پر فیصلہ دے چکی ہے جن کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں ہیں الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ آپ کے کوئی وکیل بھی ہیں اور اگر موجود ہیں تو بلال نے پھر امجد پرویز جو پورے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل میں ان کے وکیل رہے ہیں وہ سامنے آئے انہوں نے آکر جب عدالت کو یہ بات بتائی کہ تین مرتبہ کیس کال ہوا پانچ اگست کو لیکن ملزم کے جانب سے کوئی پیش نہ ہوا جس پر عدالت نے سزا سنا دی اس بات کے اوپر جو بینچ کے تینوں ارکان ہیں ان کے جانب سے پھر رد عمل دیا گیا انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن میں کیس تین دفعہ کال کیوں کیا گیا اتنی کیا امرجنسی تھی جسس جمال مندخیل کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہی دن میں فیصلہ سنانا تھا عدالت نے کیا باقی کیسز میں بھی اسی طریقے سے ٹرائل کیا جاتا ہے امجد پرویز کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملزم کو صفائی کا حق دینا تو قانون کا حصہ ہے اور قانون کے مطابق صفائی کا حق دیا جاتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے گوان کے لسٹ دی تھی جس کو ٹرائل کورٹ نے یہ کہا کر مسترد کر دیا کہ سب لوگ غیر متلکہ ہیں اس پر چیف جستہ پاکستان نے کہا کہ سیول جو مقدمات ہوتے ہیں سیول نویت کے انہوں نے بھی اس انداز میں گوان کو غیر متلکہ نہیں کہا جاتا تو فویداری کیس میں کیسے کر دیا گیا اور اتنی جلدوازی میں ٹرائل کر کے ملزم کو جیل بھی بھیج دیا گیا اس پر امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ گو کے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ ریمیڈی لیس نہیں ہوا یعنی کہ ان کے پاس دادرسی کا فورم ختم نہیں ہوا اس پر عدالت نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ انوائٹ کر رہے ہیں کوٹ کو کہ آج کی آج ہی اب ان کے ریلیز کا آرڈر جاری کر دیں اس پر انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے خاموشی خیار کی تو ہم ججز کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ دو بڑے ڈیفیکٹ سامنے آئے ہیں فیصلے کے اندر ایک انہوں نے کہا یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ٹرائل کوٹ کے جائے تھے ہمائیوں دلاور انہوں نے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کی ڈائریکشنز کی خلاف ورزی کی اور جو حق کے دفاع تھا ملزم کا ان کو شبایت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا دوسرا انہوں نے کہا یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے اس سے کہ جو فیصلہ ہے وہ ڈیفیکٹس کی اوپر مبنی ہے اس میں بادی ان نظر میں کافی خامیاں ہیں اس لیے ہم ہائی کوٹ میں کل کیونکہ بتایا گیا کہ کل سماعت ہونی ہے تو کہا کہ کل ہائی کوٹ کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی اوپر مناسب ہوگا فیصلہ کر لیں ادروائز کل دو بجے سپریم کوٹ آف پاکستان دوبارہ سے اس کیس کی سماعت کرے گی ٹھیک ہے لیکن کل جو ہے وہ بیعت شام اس پر پوسیڈنگ کیوں نہیں ہو پائی اور اب کل کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے مدسر گزشتہ روز کی جو سماعت تھی اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر سماعت ہونی تھی اور اس میں جو بھی فیصلہ ہونا تھا وہ اس پر دلائل کل ہو جانے تھے لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آج تو وہ دلائل دے ہی نہیں سکتے کیونکہ جو سرٹیفائیڈ جو ریکارڈ ہے وہ ان کے سامنے ابھی نہیں آیا وہ ریکارڈ دیکھیں گے ریکارڈ سے تیاری کریں گے اور کیس کی تیاری کرنے کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو انہیں اس لیے مناسب وقت دیا جائے مناسب وقت کو انہوں نے بعد میں مزید واضح کیا کہ انہیں دو ہفتے کا وقت چاہیے اب عدالت انہیں تقریباً ایک ہفتے کا وقت دینے کے لیے رضا مندی ظاہر کر رہی تھی چیف جسس نے یہ کہا کہ آپ کو دو ہفتے کا وقت نہیں دیتے لیکن مناسب وقت دے دیتے ہیں اس پر چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کوسا نے اتراز کیا انہوں نے کہا کہ میں مخالفت کرتا ہوں جو الیکشن کمیشن کے وکیل وقت لینے کی بات کر رہے ہیں یہ کیس آج ہی سنا جائے اس سزا موطلی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کر دیا جائے انہیں کہا کہ ایدر وی جو بھی فیصلہ ہونا ہے آج ہی کر دیا جائے کیونکہ ان کے بھی ذہن میں تھا کہ آج کے روز سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر ٹیک اپ ہونا ہے تو ہائی کورٹ سے اگر ان کی درخواست پر فیصلہ ہو جائے تو سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر سکے گی بظاہر یہ ان کے ذہن میں تھا لیکن ہائی کورٹ نے دو ججز کا ڈوی این بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا چیف جسس نے جسس تاریخ محبود جانگیری سے اس حوالے سے مشاورت کی اور اس کے بعد یہ تیہ کیا کہ دو دن کا وقت دیا جائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل کو اور اب کل جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ انہیں مزید وقت دیا جائے اب یہ بڑی کانٹرادکٹری سچوئیشن ہے کیونکہ جب ٹرائل کورٹ میں یہ ٹرائل چل رہا تھا تو الیکشن کمیشن کے وکیل کہتے تھے کہ جلد از جلد اس کو کنکلوڈ کریں اور اب صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے شکریہ میں آدھا کروں گا وقت کی گمی ہوئی اتشام آپ کو بہت شکریہ حضور کرنین اقبال آپ کو بہت شکریہ مدسر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے آپ لوگ اس بول پاکستان میں ارزاد ہیں صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں محیشت دروائیوں میں آزادی کر دیں جو پوش کے ساتھ منا دیں کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے